محترم سامین جو شخص حج کو نہ جائے حج کو نہ جائے وہ یہی رہتا ہو وہ کیا کرے اس کے لئے بھی کئی خبریاں ہیں سب سے پہلی بات جو انسان حج پہ نہ جاتا ہو اس کے لئے یہ عاشر دل حجہ شروع کے دس دن بڑے بابر کا دن ہے کیونکہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے کہا والفجر وليال عشر اللہ قسم کھاتے ہیں فجر کی اور دس راتوں کی اعلیٰ نے بتایا کہ ان دس راتوں سے مراد یہی شروع کی دس دن ہے عشر دل حجہ دل حجہ کے دس دن ہیں بڑے بابر کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک جو عبادت سب سے زیادہ افضل ہے وہ ان دس دنوں کی عبادت ہے حتیٰ کے رمضان کے دس دنوں سے زیادہ افضل بتایا گیا ابن رجب رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ان دس دنوں میں عبادت زل حجہ کے شروع کے ایک تاریخ سے لے کر دس دنوں میں عبادت اللہ کے نزدیک رمضان کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے ابن سیرین تابعی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ دس دنوں میں نا دن مکمل روزہ رکھتے تھے کیونکہ دسوہ دن عید کا دن ہے دسوہ دن عید کا دن ہے اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے نمازوں میں نوافل کی کسرت ہوتی تھی اللہ کے لئے روزے رکھا کرتے تھے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے نیکی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کرتے تھے یہ سلف کا عمل تھا لہذا یہ دس دن اللہ کے اللہ کے نزدیک بڑے ہی بابر کا دن ہے لہذا ان دنوں میں عبادت کیجئے بلکہ اہل عم نے نقل کیا ہے اللہ نے مہینوں میں چار مہینوں کو فضیلت دی ہے مہینوں میں چار مہینوں کو فضیلت دی ہے اور سارے دنوں میں اللہ اتبار کو تعالیٰ نے ذلحجہ کے دس دنوں کی فضیلت دی ہے اس میں عرفہ کا روزہ بھی ہے عرفہ کا روزہ رکھیں آپ کے گناہ ہم مٹ جائیں گے جو حج پہ نہیں جاتے اللہ نے ان کے لئے یہ دس دن دیئے ہیں اور اسی کے ساتھ عرفہ کا روزہ دیا ہے اور تیسری بڑی نعمت اللہ نے دی ہے وہ ہے سنت ابراہیم پر عمل یعنی کہ قربانی کرنا قربانی کرنا عذریا قربانی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے یہ وہ نعمت ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑ کر نکلنے لگے تب وہ پیچھے پیچھے حاجر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اے آقا کہاں چلے اس در زمین میں نہ کچھ ہے نہ پرند ہے نہ چرند ہے نہ پانی ہے نہ کوئی نہ کوئی کھیتی ہے نہ غزہ ہے ایسی جگہ پر چھوڑ کر ہمیں چلے جاتے ہو جواب کچھ نہیں دیا پھر دوبارہ سوال کرتی ہیں پیچھے پیچھے چل کر جاتی ہیں پوچھتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تیسری مرتبہ بھی سوال ہوتا ہے جواب نہیں ملتا اس کے بعد کہتی ہیں اللہ امر کبھی ہادا کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں تو جواب سنیے کہتی ہے ماہ حاجر فَإِذَنْ لَيُّضَيْعَنَ اللَّهِ تب تو اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا جس اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر جاؤ وہ اللہ ہمیں کبھی زائے نہیں کرے گا یہ کیسا حسنِ ذن اللہ کی ذات پر یہ کیسی امید اللہ کی ذات سے یہ کیسا بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ قائم ہے کہا کہ اللہ کبھی ہمیں زائے نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام تو اسلام وہاں سے نکل پڑے جب بچہ چلنے پھرنے لگا جب چلنے پھرنے لگا ابھی چھوٹی عمر کا تھا پیرون تلے زمین ابی نرم ہی تھی اس موقع پر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو زباہ کر دو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو زباہ کر دو ابراہیم علیہ السلام بلا چو و چرا اپنے بیٹے کو قربانگاہ پر لٹا دیے اور چھوٹی چلانے لگے اللہ کا حکم ہوا کہ اس کی جگہ ایک دنبہ ایک بکرہ زباہ کر دیا جائے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب وہ دونوں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیے اور قربانی کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم قد صدقتر لگیا اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر بتایا انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں تم نے تصدیق کی ہم محسنین کو بہترین بدلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سنتِ ابراہیمی کو آج تک قائم رکھا ہے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قربانی دیا کرو حیتِ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِقَبْشَئِنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَرَيْنِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہترین دنبے سفید دنبے جن میں کہیں کہیں کالا بن تھا یعنی جیسے کھروں کے پاس مو کے پاس اور اس کے پیٹ کے پاس کالا رنگ تھا لیکن سارے سفید تھے سینگوں والے دو بہترین بکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیا لہذا قربانی یہ سنتِ ابراہیمی سنتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہو اس کو چاہیے کہ قربانی کرے اس کا مستطيع کون ہے قربانی کس پر فرض ہے یا سنتِ مؤکدہ ہے اہل علم نے بتایا جس شخص پر بھی زکاة فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے اب رہی بات ایا قربانی یہ فرض ہے یا سنتِ مؤکدہ ہے اہل علم نے راجح یہی بتایا مختصر انداز میں کچھ احکام میں بتا رہا قربانی کے اہل علم نے بتایا کہ قربانی سنتِ مؤکدہ ہے لیکن جس کے پاس استطاعت ہو اگر وہ قربانی نہ کرے جس کے پاس استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ گنہگار ہے گنہگار ہے کیونکہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کے امار ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں نقل کیا ہے کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو جس کے پاس طاقت ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے ایسا شخص ایدگاہ نہ آئے ایدگاہ نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ایدگاہ نہ آئے اس لئے عباد نے حجر مکی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص گنہگار ہے بڑا گناہ کرتا ہے محترم صاحبِ قربانی سنتِ معقدہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بھانا ہے اپنے بچوں کا نہیں ایک جانور کا مسکینوں کو غریبوں کو کھلانا ہے خود کھانا ہے اللہ کی تکبیر اور تحلیل بیان کرنی ہے لہذا قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے کیونکہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا من آرابن کان لہو ذبحن فیریدو اید بحہو جس کے پاس قربانی ہو اور اس زباہ کرنا چاہتا ہو اور اس نے دلحجہ کا چاند دیکھ لیا ہو دلحجہ کا چاند دیکھ لیا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹے کیا یہ حکم واجب ہے اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صاحب نے حکم دیا ہے لہذا اس پر عمل ہونا چاہیے اہل علم کی مختلف رائے ہیں ان میں سے صحیح رائے ہیں ضروری ہے کہ بال اور ناخن ان دس دنوں میں نہ کٹا جائے جب وہ اپنے قربانی کر دے اس کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹا کٹ سکتا ہے رہی بات قربانی کے تعلق سے دو تین باتیں ضروری ہیں میں بتا دوں سب سے پہلی بات جانور کے جانور کے اختیار میں شرعی حکم ملحوظ رکھیں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دو سال کا ہوا ہے کی نہیں ہوا دانت آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں بڑا ہے خوبصورت ہے پیسے زیادہ ہیں لے کر چلے آتے ہیں محترم دوستو محترم دوستو میرے پیارے بھائیو پانچ لاکھ کا اونٹ کٹنا یہ ضروری نہیں ہے پچاس گھروں میں دس بکرے کٹ کر آپ پاٹ دو یہ بہت زیادہ بہتر ہے ایک اونٹ کٹنے سے آپ کی شہرت تو ہو جائے گی آپ کی شہرت تو ہو جائے گی لیکن جو خون اللہ کی راہ میں بہے گا جو اللہ کے نازدی قبول ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے کہا لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ تبارک و تعالی کو نہ ان جانوروں کے خون اور گوشت پہنچتے ہیں بلکہ تمہارا تقوی اللہ تعالی کو پہنچتا ہے لہذا وہ چیز جو اپنے قرب و جیوار میں فائدہ ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو ایسا جانور خریدے نشو نمع کے لیے یا پھر نام کے لیے بہت بڑا جانور خرید لیا اتنے لاکھ روپے لگا دیئے اتنا بڑا جانور لے کر آئے اتنے کوٹال گوشت آگیا نعوذ باللہ یہ صرف دکھاوا ہے یہ صرف دکھاوا ہے آپ شرعی حدود اور شرعی قوانین کو ملحوظ رکھیں وہ جانور وہ جانور جو اللہ کے پاس آپ کی حلال کمائی سے آئے اور شریعت کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو رہی بات چار قسم کے جانوریں مقبول نہیں ہیں چار قسم کے جانوریں مقبول نہیں ہیں برا بن عاظب رضی اللہ تعالی کی روایت ہے سنن ابی دارود میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور وہ جانور جو ایک آنکھ کا اندھا ہو یعنی کانا ہو اور اس کا کانا پن واضح ہو یہ مقبول نہیں ہے اور وہ جانور جو لنگڑا ہو جب چلے تو اس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے یہ جانور مقبول نہیں ہے وہ بیمار جس کی بھی وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بلکل واضح ہو ایسا جانور اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے اور وہ جانور اتنا دبلہ پتلا ہو کہ اس کے دبلے پتلے پن سے واضح ہے کہ ایک بیمار ہے اور جب ساری بکریاں چلتی ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے ایسا جانور اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے لہذا ہر وہ عیب جو عیب شمار ہو ایسا جانور اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک ہے پاک ہے نفیز ہے نفیز چیزوں کو اللہ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج جیسی عبادت تصیب فرمائے سنت ابراہیمی کا خیال کرنے والا بنائے سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والا بنائے اللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے اللہ ہمیں قربانی کرنے والا بنائے اور صرف اس کی ذات کے لئے قربان کرنے والا بنائے قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اقول قول لهذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفره انه هو الوفر رحیم